دوستو بہت لوگ کے من میں یہاں سوال رہتا ہے کہ امریکہ کی شروعات کب سے ہوئی اور دوستو آج کے سب سے سکتی سالی دیش امریکہ کا اتحاس پرانا نہیں ہے یہاں پہلے لوگ رہتے تھے یا نہیں اس کا پتہ کرنا مشکل ہی ہے امریکہ کی کھوچ 1492 میں ہوئی تھی اس کا چھتر فل 3998 ورگ میل ہے جو دنیا کا چوتھا سب سے بڑا دیش ہے اس میں پچاس راجے اور ایک سنگی جیلا سے مل کر بنا ہے اس کی رازدھانی واسنگٹن ڈی سی ہے اور اس میں سب سے بڑا سہن نیو یورک ہے اس کی جن سنکھیا 32 دسملو 5 کروڑ ہے جو چین اور بھارت کے بعد وشو کا سب سے بڑا جن سنکھیا والا دیش ہے امریکہ کئی راجے سے مل کر بنا ہوا ہے اس لئے اس کا نام سویقت راج امریکہ ہے یہاں کا بھوگول جلوائیو اور ونی جیون بہیدی ویوید ہے امریکہ تقریباً 80% سہری کرن ہو چکا ہے اور دن پرتی دن وکشت ہوتا جا رہا ہے اور دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ کی خوج کیسے ہوئی دوستو امریکہ کی خوج ایٹیلین ایکسپلورر پسٹوپر کولومبس نے کی تھی کولومبس کو پتا تھا کہ پرتفی گول ہے تو وہ سمودر کی راستے بھارت کی خوج میں نکل پڑا کولومبس 1492 میں جب بھارت کی خوج میں نکلا تو اسے ایک دیپ ملا جہاں اسے کچھ آدیواسی ملے جسے اس نے بھارتی سمجھ کر انہیں ریڈ انڈین کا نام دے دیا اس کے بعد کولومبس جب سپین آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے بھارت کی خوج کر لیا ہے یہاں بات پورے یوروپ میں فیل گئی اور لوگ سمودر کی راستے وہاں پہنچنے لگے لیکن جب امریگو ویس پوچیک نام کی ایک خوجی نے کہا کہ کولومبس نے جس جگہ کے خوج کی ہے وہ بھارت نہیں امریکہ ہے اور اس کے بعد جب امریکہ مہادیب کے بارے میں جانکاری یوروپ دیشوں کو ملی تو اسے اپنا اپنی ویس بنانے کی ہوڑ مچ گئی جس میں بریٹین اسپین اور فرانس سب سے آگے تھے یہاں کی پوروی حصے میں بریٹس لوگ نے الگ الگ تیرا کولونیا بسا لی تھی جو بریٹس جھنڈے کے نیچے اپنا ساشن چلاتے تھے یہاں پر انکلینڈ کے سیوائے یوروپ کے انیے لوگ بھی تھے سترہ سو تیہتر میں بریٹس انسد نے ایک پرستاؤ پارت کر امریکیوں پر چائے کے آیت پر کر لگا دیا تھا جس کا مطلب تھا کہ امریکہ بریٹین کا گولام ہے لیکن تیرا کولونیا میں بسے لوگ کو بریٹس سرکار کی نیتیوں سے سنٹوش نہیں تھے اور انہوں نے چار جولائے سترہ سو چھہتر کو اپنے کو ایک ستنتر راستر گھوشت کر دیا جس کا نام سیوکت راستر امریکہ رکھا گیا لمبے یود کے بعد سترہ سو تیرہ سی میں فرانس اور انگلینڈ کی سرکار نے ان تیرا کولونیا کو ایک الگ دیش کی ماننیتہ دے دی جس کا نام رکھا گیا سیوکت راستر امریکہ سن سترہ سو اٹھاسی میں سہیوکت راستر نے اپنا سویدھان کو لاغو کیا اور جوج واجنگٹن کو پہلا راستپتی بنایا دیش بڑھنے کے بعد امریکہ نے اپنا سمراج بڑھانا شروع کر دیا اٹھرہ سو تین میں امریکہ نے فرانس کے ایک بڑے بھو بھاگ والے لوسیانہ کو خرید لیا اور اٹھرہ سو اٹھالیس میں امریکہ نے میکسکو سے کیلیفورنیا کو خرید لیا پرثم ویسویدھ میں امریکہ نے ملیٹری پاور کا دمخم دکھایا اور دیتی ویسویدھ میں نیوکلئر ہتھیاروں کا اپیوک کر کے مہا شکتی کے روپ میں اگرہ 1991 میں سوویت سنگ کا وکتھن اور سانتی یودھ کے ختم ہوتے ہی یونائیٹیڈ سٹیٹ مہا شکتی کے نام سے جانا جانے لگا اور دوستو اس طرح امریکہ دنیا کا سب سے سکتی سادی دیش بن گیا موسیقی